موسیقی 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 ہیں کون ان کا فیورٹ ہے آئیے چلتے ہیں آئیے ملک کے اصل طاقت یعنی عوامی طاقت سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان زمنی الیکشن میں کیا روجان رکھتے ہیں کس کو فیورٹ قرار دیتے ہیں اسلام علیکم سر زمنی الیکشن آ گئے ہیں اعتوار کا روز ہوگا ووٹ کس کو دیں گے ووٹ ہم عمران خان کو عمران خان کو بڑا سوچ کے کیوں بتایا نہیں عمران خان کو یہ بھی دیں گے ابھی اس کو موقع دیں ہے نا آپ لوگ جنرل الیکشن میں بھی آپ نے عمران خان کو یہ دیا اس پورے ایریے کو جو ہے نا عمران خان نے سپورٹ کیا لیکن آپ نے روزی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور خاجہ صادر فیق صاحب کو کیوں نہیں ووٹ دس بارہ سال ہو گئے ہیں آپ کے سامنے انہوں نے ساری آرٹیفیشل میرز کی ہوئے تھے جتنا بھی آپ دیکھیں ریزر ایک دم ڈالر جو جم کی ہے اس کی مین ریزن ہی یہ ہے کہ انہوں نے ساری چیزیں جو ہے نا پلان کر کے کیوں ہی تھی اس نے اب اس کو اوپن کیا ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید نیا ہے اس نے اس کو کنٹرول نہیں کیا یہ اس کو سمحال نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ پریکٹیکلی ڈیفینیٹلی جب آپ انٹرس دار انٹرس جو ہے وہ چلتے ہیں اور آپ ان پرابلمز کو آورکم کرتے ہیں تو یہ پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں سٹیپ ہے آپ پورے پور امید ہے اچھا یہاں پہ بھی ہم دیکھتے آہ ووٹ کس کا پی ٹی آئی کا نماز شریف کا پی ٹی آئی پی ٹی آئی آچھا یہاں پہ دو پی ٹی آئی کی ووٹ جاتے ہیں انکل ووٹ کس کا پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہلکے کے مزید کچھ لوگ یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں آئیے ان کی رائے جانتے ہیں کہ زمنی الیکشن میں ووٹ کس کو دیں گے زمنی الیکشن ہے آپ کا ہلکہ ہے ووٹ کس کا عمران خان شیر عمران خان ووٹ کس کا پی ٹی آئی کی ایک ہے زمنی انتخاب ہونے جارے ہیں دو دفاتیر پاکستان پاکستان تحریک انصاف اور نونلی کا دفتر آمنے سامنے آپ کس کے ساتھ ہیں ہم اس ٹائم خواجہ صاحبی کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ ہیں کسی کے ساتھ اس کی کیا وجہ ہے کوئی وجہ نہیں ڈالیں گے ہی نہیں ووٹ کیوں ووٹ نہیں نہیں ہے دل برداشتہ ہے حالات ٹھیک نہیں ہے کچھ کیا چاہتے کیا ہے ہمارا ووٹ ادھر آئی نہیں اس لیے نہیں ڈالیں گے چلے ٹھیک ہے کس کو ووٹ ڈالیں گے انکل پی ٹی آئی کو بجا کیا ہے بن نیا پاکستان بنے گا ابھی پور امید ہے انشاءاللہ سادفی کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ نظری نہیں آتے بعد میں الیکشنوں کے بعد اسلام آباد ہی وہ بیٹھ جاتے ہیں پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ وہ گر گر گوم رہے ہیں جب سے وہ آئے ہیں لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں حل کل رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے کس کو ڈالیں گے جْنب آپ شیئر کو ووٹ کس کو ڈالیں گے ووٹ تو نون لیگ ہویا مگر پی ٹی آئی جیتا ہوا ہے تو ڈالیں گے آپ نون لیگا نون لیگا ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ووٹ کس کو ڈالیں گے آب کس کو ڈالیں گے میں نواز شریف کو ڈالوں گا امران کھن صاحب نہیں پسند آپ کو مجھے بالکو بھی نہیں پسند ہے کیونکہ ہمارے مو سے نوالا انہوں نے چھین لیا ہے اتنی مہنگئی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے بہت شکریہ آپ سے بات بہت شکریہ انگل آپ ووٹ کس کو ڈالیں گے عام لوگ نے نہیں ڈالنا کیوں ہماری مردی یہ لوگوں کے فیدا کیا مجھ سے ووٹ ڈالنا اس لئے فائدہ نہیں ہے آپ نے ووٹ نہیں جل برداشتہ ہے کوئی آپ کا کوئی کام نہیں ہوا چیزیں مہنگی ہو گئی منگائی ہو گیا ہم لوگیں کیوں ووٹ ڈالیں کسی کو نہیں ڈالنا یہ یہ مایوس عمام بھی ہے آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے کس کے ساتھ ہیں ہم پی ٹی آئی کو ڈال رہے ہیں خاندہ سادر رفیق صاحب اس حلقے سے ہیں وہ پسند نہیں ہے یا پی ٹی آئی زیادہ پسند اب چینج آگیا ہے تو چینج کے ساتھ ہی چلیں گے تو اب ان کا یہ ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں سٹارٹ تو انہوں نے اچھا لے لیا دیکھے آگے کیسا کرتے ہیں دیکھتے ہیں اب پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون ہے ہماریو اختر چالے بہت ٹھیک ووٹ کس کو ڈال رہے ہیں ووٹ بڑا تو عمران خان کے ساتھ تھا اب جو انا عمران خان نے مہنگائے گا توفان کھڑا کر دیا ہے اب عمران خان سمجھ نہیں آرہا خاجہ صاحب کو ڈالیں گے خاجہ صاحب رفیق کو ڈالیں گے کتنے لوگ ہیں آپ کے گھر میں کتنے ووٹ ہیں سب خاجہ صاحب کو ڈالیں گے ہمارے تقریباً آٹھ سے دس ووٹ ہیں خاجہ صاحب کے ساتھ ہی ہیں کیونکہ عمران خان نے تو ہمارے رنگ گے ہر چیز مہنگا کر دیا ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا اچھا تو خاجہ صاحب کو اگر آپ ووٹ ڈالتے ہیں امیدیں کیا ہوں گی ان سے خاجہ صاحب سے یہ امید ہے مہنگائی تو ختم ہوگی کم از کم کوئی خوشحالی آئے گی ہماری جو ٹیکس لگے ہیں گیس پہ ہماری ایل پی جی پہ گیس لگا ہے جو ہمارا گھر کا بل پینتی سو روپے آتا تھا اب نو آزار پہ تھا آپ دوبٹا رنگتے ہیں تو جس طرح سے آپ کی ایل پی جی جس پہ آپ سلنڈر چلا رہے ہیں اور رنگ ہے یہ مہنگی ہو گئے تو یہ دوبٹا رنگنے کی قیمت بھی آپ نے زیادہ کی ظاہر بات ہے مجھے کچھ چیز مہنگی ملے گی تو میں بھی دس بیس روپے بڑھاؤں گا پہلے اسی دب سو ہو گیا اب ریس کے بھی ریڈ بڑھ گیا الپی جی کا ریڈ بڑھا ہے رنگ ہوگا ٹیکس لگے اب میرے گھر کا پینتی سو روپے بل آتا ہے چار ہزار اب میں نے نو آزار پہ اپنے ہاتھ سے تارے بجلی کا بجلی کا بل کتنے بلپ ہیں کتنے فریجیں کتنے ایسی ہیں آپ صرف ایک فریجیں اور ایک موٹر جو پانی والی چلتی ہے ایل ایڈی آلے بلب لگائیں پہلے بھی جو سات وارڈ کے بلے بھی پھر بھی نو آزار پھر بھی نو آزار بھی اس پہ بائیس سو روپے تو ٹیکس ہے میں نے خود پڑھا ہے نیچے بائیس سو روپے ٹیکس ہے پکایا پتے ہیں کون کون سے ہے یہ ذرا سلے عوامی نمائندگان ایک رنگ ساز ہیں اور ان کا بجلی کا بل نو ہزار روپے آیا ہے بائیس سو روپے اس پہ ٹیکس ہے اور ان کے گھر صرف ایک فریج ہے اور اس طرح کے ایل ایڈی بلگ لگے ہیں اور بجلی کی وہ بجت بھی کرتے ہیں پھر بھی ان کا نو ہزار بھی لائے اس لئے وہ پاکستان دھری کے انصاف کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں اچھا اس وقت دیکھ فیملی ہم سے بات کرنا چاہتی ہے پروگرام میں کچھ آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے علاقے میں زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے ہمائیو اخترخان پاکستان دھری کے انصاف سے خادر سادفیق صاحب پاکستان مسلم لکنون سے آپ کا فیوریٹ کون ہے ہمارے دو دو نہیں ہے ہمارے لئے تو سارے اچھے ہیں ہاں جی ووٹ تو ایک کو دینا پڑے گا ویسے پی ٹی آئی کو دے گے پی ٹی آئی کو خادر سادفیق صاحب پسند نہیں کیا پسند ہے ہاں جی اس روز سارے پی ٹی آئی سے چل رہی ہے بچوں آپ کو کونسی پارٹی پسند ہے شیر مہ بلہ مہ باپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بچہ جو ہے وہ شیر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے آپ کس کو ووٹ دیں گے کسی کو نہیں کیوں اتنا مایوس ایسا کیا ہوا کوئی اے نہیں ڈھنکا بندہ کوئی ڈھنکا نہیں ہے کیوں کیوں نہیں ہے ڈھنکا کوئی بندہ کیا کام کر دیں آپ خود سوچو 1947 سے سب کاتے میں آ رہے ہیں کسی نے کچھ پاکستان کیلئے کچھ کیے اس لئے آپ ووٹ نہیں دیتے جنرل ایلیکشن میں دیا آپ نے ووٹ دیئے لیکن وہ اس نے کام کر کے دیئے پھر دیئے پہلے کام کیے اب نہیں دیں گے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے رازین جب ہم ہاں جنرل ایلیکشن کور کر رہے تھے اور اسی سڑک پہ ہم موجود تھے اور بارشوں کے دن تھے وہ اور یہ پوری کی پوری سڑک ڈیفنس کی ہونے کے باوجود پانی میں ڈوبی ہوئی تھی یہاں کے عمام کس کو فیورٹ قرار دیتے ہیں اور پرسو کے ایلیکشن میں وہ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اور کس کا وہ ساتھ دینے جا رہے ہیں یہ ان سے پوچھتے ہیں پرسو ایلیکشن ہے زمنی ایلیکشن خاجہ ساد رفیق ہے پاکستان نون لیگ سے اور پی ٹی آئی سے ہے ہمائی اختر کون فیورٹ ہے آپ کا انشاءاللہ ساد رفیق صاحب جیتے ہیں شیر 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 انشاءاللہ شیر 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 انکل جی آپ کس کو ووٹ دیں گے شیر کو آچھا جی آپ کس کو ووٹ دیں گے شاکے کے مسائل آپ بتا سکتے ہیں مجھے کیا ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے یہ جنالے کے ساتھ جو ہے کہتے ہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے بارش آتی ہے اس ٹیم تو بڑا مسئلہ یہی ہے باقی کوئی مسائل نہیں شیر کا آپ نے بلہ کا وجہ بس آپ نے پیچھے دیکھا ہے سارا جو ٹینیور گزرا ہے وہی وجہ ہے ابھی ڈیڑھ بینے میں یہ تو نہیں کہا پلٹ دیں گے ان کے پاس جادو کی چھڑی تو ہے نہیں اس وجہ سے بہت شکریہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے جناب آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں شیر کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے ہی چلتے ہیں اسلام علیکم ووٹ کس کا شیر کا کیوں بس کام کرو آیا ہے پسند ہے آپ کو بلکل پسند ہے پہلے بھی ووٹ شیر کو دیتے تھے بلکل جب سے پیدا ہوئے ہیں شیر کو ووٹ دے رہے ہیں شیر لویل ہیں آپ اچھا جی آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو لڑائی نہیں ہوتی ہے کہ دکان میں ایک شیر کا ووٹر ایک پی ٹی آئی وہ لیڈا بندی ہے وہ بھی بیٹھے ہیں اچھا شیر کو کیوں ووٹ نہیں دیں گے وہ کام ہی سہی دیں کیا کام نہیں سیکھ کرتے کرزہ لیا بڑا لیا ملک دوبو کی ہے اب یہ دوبے ہوئے ملک کو امران خان صاحب نکال لیں گے مشکل دیکھ دیں مشکل مشکل ہے لیکن تھوڑا سا وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اعتبار کر کے دیکھتے ہیں شاید امران خان صاحب ڈوبے ہوئے ملک کو نکال لیں بھائی ووٹ کس کو دے رہے ہیں شیر کو واجہ واجہ کیونکہ اس نے اس علاقے میں بہت کام کروائی ہیں بہت کام کروائی ہیں اس نے اسکولیج بنوائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائیز کا اس نے خان صاحب رفیق شہید اور گرز کا رابیہ بسری اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ادھر اور بھی ترقی کرے گا اور یہ اچھا کرے گا تو ہم اس کو اور بھی بہت دے سکتے ہیں خان صاحب رفیق صاحب کیسے لگتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں ملتے ہیں اویلیبر رہتے ہیں اویلیبر رہتے ہیں اور وقت آفیس میں رہتے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں پرچیزنگ کر رہے ہیں زرہ ان سے بھی جانتے ہیں پرسو الیکشن ہے جناب ووٹ کس کو دے رہے ہیں آپ ووٹ ہم نے تو ڈال دیا وہ یہاں پہ مارا نہیں ووٹ ہے کونسی جماعت ایسے فیوریٹ ہے آپ کی پہلے نوہشیر تھی اور پی ٹی آئی ہے اچھے تو چینج ہو گئے آپ کنورٹ ہو گئے پی ٹی آئی میں کنورٹ ہو گئے اس کی وجہ یہ دفعہ ہے تو آرہی ہے تبدیلی یہ تو بیٹو ویسے تو مہنگائی آرہی ہے فیلا تبدیلی نہیں آرہی دیلی دنیا آرہی دیکھیں اگر آپ کو دینا پڑتا ووٹ تو پھر کس کو دیتے اس مردبہ زمنی الیکشن میں فیلا تو پی ٹی آئی کو دیتے چلیں جی جناب آپ کس کو دیتے ووٹ آم جی نون لے کے ہیں اور نون نوی کے ووٹ دیں گے تو جو نون لیگ ہے وہ کام کرواتی ہے دستیاب رہتے ہیں خارجہ صاحب میں تو یہاں بھی بھی کروائے ہیں انہوں نے ہمارے علاقے نادراباد میں بھی کروائے ہیں سارے علاقے میں انہوں نے یہ نام کام کروائے ہیں کریانہ سور ہے آپ کا مہنگی ہو گئی چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہیں ہم تو پہلے پریشان ہیں کسٹمر ہمیں آ کے یہاں پہ پریشان کرتا ہے کہ میں پرسوں تو یہ چیز ریٹ پہ لے کے کیا ہوں آج یہ ریٹ ہوا ہے آپ اس ریٹ پہ کیوں دے رہے ہیں لیکن ہماری مجبوریہ ہمیں مارکٹ سے چیزیں بہت مہنگی ملتی ہیں اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت صاحب زیادہ حکومت میں نے انہوں نے چین کیا دی ہے چینی مہنگی ہوگی ہے دالیں مہنگی ہوگی ہے مچ چار ہزار پہ سیلا سوری یارنزہ سے لے کے چودہ ہزار پہ مان ہوگی ہے چار سور پہ کلو مچ کا ریٹ ہوگیا ہے آپ نے گریب آدمی مرچے بھی نہیں کھا سکتا اچھا لے رہے ہیں ویسے ہی تعداد میں مرچے لے کے جاتا ہے جو گہا کے مرچے لے کے جاتا ہے کوئی بھی گھر میں راشن تو لے کے جائے گا بھوکات نہیں سوئیں گا صاحب زیادہ اگر وہ سبزی نہیں لے سکتا تو مرچوں کے ساتھ تو کھانا کھائے گا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی یہ مرچے نمک تو ہر ایک نسان کی ضرورت ہے بڑی بات آپ نے کہی کہ مرچ کے ساتھ روٹی کھانا ایک بہت تکلیف دے عمل ہے صاحب زیادہ گریب آدمی اب یہ دیکھیں ایک مثال کے طور پر یہ ہیلمٹ ہے جو چھے سو والا تھا یہ جناب انہوں نے پندرہ سو روپے کا کر دیا ہیلمٹ اور یہ نہیں کہ ہیلمٹ پر پبندی لگا رہے ہیں ہیلمٹ ہم سستہ کر دیتے ہیں چار سو پانسو گریب امیر سارے لے لیں اب ایک مزدور آدمی کیا سے نہیں کرتا ہے سمسوری کرنے کے لیے دیاری کرتا ہے جو وہ بھی چوتہ سو روپے کا ہیلمٹ لے رہا ہے اب وہ بچوں کے لیے کیا لے کے جائے جو ہیلمٹ لے گا تو اور آرمی والے آمی رائے ہیں پیور آمی رائے ہیں جناب ووٹ کس کا میں نے نہیں ووٹ ڈالا دینا ہی نہیں نہیں ابھی نہیں ڈالا میں نے کسی کو بھی نہیں ووٹ ڈالا اس کی وجہ بس کوئی ایسا محقہ نہیں ملتا ہے مایوس ہے نہیں میں نے اشناکسی کارڈا ابھی تھوڑی دیر پہلے بنا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں اسلام علیکم ووٹ کس کو دے رہے ہیں انشاءاللہ شیر کو کیوں وجہ جی ترکیاتی کام جتنے شیر نہیں کی ہیں اتنے آپ کو نظرہ آ گیا بتانے کی ضرورت تو نہیں ہمیں میڈیا کو زیادہ پتر پتا ہے لیکن حکومت تو پاکستان تحریکے انصاف کی حکومت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا حکومت میں ہم نے دیکھ لیا چالیس دن میں کیا چالیس ماں کروایا ہے انہوں نے عوام کا عوام دیکھ لیں آپ ڈالر کس ریٹ پہ چلا گیا ساگڈار صاحب کو برا کہتے ہیں انہوں نے ایک سو پندرہ سے چھوڑانوے پہ لے کیا آئے تھے مایوسی جناب ایک جگہ ہم نے ایک اور مایوسی دیکھی آگے چلتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں جنرل الیکشن کے بعد زمنی الیکشن ہے ووٹ کس کو دے رہے ہیں آپ جو اچھا کام کرے گا موسکو ووٹ دیں گے جو اچھا کام کرے گا موسکو ووٹ دیں گے سوچا آپ نے پرسرو تو الیکشن ہے تو سوچا نہیں ہے کنفرم کونکہ جو کام کرے گا موسکو ووٹ دیں گے ووٹ کس کا جناب میرا ووٹ ہو گیا پٹی آئی کو آپ کا ووٹ شیر پی ٹی آئی پی ٹی آئی یہ بجلی بھی مہنگی ہو چکی کریانہ سٹور سے جو ہیں وہ ابھی بھی سٹیل دی آر وید پی ٹی آئی باکستان تحریکے انصاف آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں ہم شہر کو بجھا شہر نے کام کروایا یہاں پر کھواجہ رفیق شہید کالیج گنایا رابیہ بسری کالیج گنایا ہمیں پینے کا ساف پانی دیا ہماری کارپیٹ سے رکھے ہیں ہم لوٹے کو ووٹ نہیں دیں گے لوٹا کون ہم آئیوں کیوں یہ پہلے بھی دس سالی اسلا کے گاہ میں نے رہا اس نے کوئی کام نہیں کروایا پہلے بھی دو بار اس این ایک سو پچیس قائم میں نے رہا ہے وہ کوئی کام آج تک اس نے لوٹے نے نہیں کروایا کیونکہ وہ اقتدار کا بھوک ہے جب اس نے اقتدار دیکھا وہ اقتدار میں گیا یہ رائے ہے آپ کی ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے میری رائے یہ ہے کہ خواہ صاحب نے ادھر بہت کام کروایا ہے مثلا ہمارے ادھر اٹھتیس کروڑ رپاہ لگا کے انہوں نے مین سیورج لائن اچھا خواہ صاحب نے کام کروایا امران خان صاحب کے کھلاڑی ہیں ہمارے اختر صاحب ان سے آپ کو کوئی امید نہیں وہ امران خان کا وہ تو ہے نہیں ان کا وہ تو جب اقتدار جائے گا وہ دوسری پارٹی میں چلا جائے اس کا کون سا دین مذہب اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے جناب یہ اپینین ہے ہمارے اختر صاحب کے بارے میں یہاں پر پاکستان مسلم لی قنون کا دفتر ہے خرساد رفیق کا دفتر ہے کچھ جیالیں یہاں پر اکٹے ہوئے آئیے ذرا ان سے گفتگو کرتے ہیں ناظرین جب میں نے کہا کہ آئیے نون لی کے جیالوں سے بات کرتے ہیں تو وحید گل صاحب ہمیں نظر آگئے اور ان سے بڑا جیالہ تو کوئی ہے نہیں نون لی کا متھ والا جیالہ ٹکٹ نہ ملے پھر بھی خوش اور سڑکوں پر پیدل کیا ننگے پہنچڑنے کو تیار نون لی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ مارا پلٹیکل برکر جو ہے وہ بڑا اس وقت چارج ہے اور بڑا اکسائٹڈ ہے اور خاص طور پر جو خواجہ سعاد رفیق صاحب جن کی ایک ہسٹری ہے پوری ایک تاریخ ہے سیاسی اور جس طرح سے اس کے والد صاحب نے بھی جمہوریت کے لیے جدوجہد کی اور پہلے جمہوریت کے شہید ہوئے مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے ان کی کمپین میں ان کے میں ساتھ ہوں اور انشاءاللہ یہ تاریخ بننے جا رہی ہے ایک ایسے آلاد کے اندر ایک ایسے جبر کے اندر کہ جہاں حق کی آواز کرنا جرم ہو خواجہ صاحب وہ چھوٹے بھائی سلمان صاحب اریسٹ ہو گئے کیا ہوگا میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے آلاد کے اندر ہم یہ لیکشن لڑنے جا رہے ہیں ہمیں ان سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کو اللہ نہ کرے کوئی ریسٹ کرے یہ تو شباشی صاحب کوئی ریسٹ کر لیا لیکن پلوٹیکل برکر جو ہیں بڑے چارج ہیں اور اگر کوئی ایسی حرکت حکومت نے کی تو اس کا جواب ووٹ کے ڈبے پہ بھی دیں گے اور سڑکوں پہ بھی دیں گے یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد خواجہ صاحب اکتاب سے آپ کی ملاقات کروائیں گے کہیں مت چاہیے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی